السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں حج پر جانے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں پانچ خواب اور ان پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں بیان کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خواب ہے خواب میں حج پر جانا اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ حج پر جا رہا ہے تو پھر اس کی دو تعبیریں ہوتی ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عادل حاکم کی زیارت کرے گا کسی ایسے حاکم سے ملے گا یہ زیارت کرے گا اس کی جو عدل کے ساتھ نظام کو چلانے والا ہوگا یعنی اچھی تعبیر ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیکیاں کرے گا خیر خیرات کی اور بھلائی کے کاموں کی اس کو توفیق ہوگی دوسرا خواب ہے حج کرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ حرکان حج ادا کر رہا ہے تو اس کی تین تعبیریں ہوتی ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ خواب دیکھنے والا فرض حج ادا کرے گا یعنی اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا اور پھر یہ اس فریضے کو ادا بھی کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آرام پائے گا نیک ہوگا اسی طریقے پر بزرگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوگا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہے تو پھر اس کی بیماری سے اس کو شفا نہیں ہوگی بلکہ اس کی بیماری اس کی موت کی اور اس کے اس دنیا سے چلے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی یہ تین تعبیریں ہم نے اس خواب کی بیان کی ہیں تینوں تعبیریں تعبیریں الگ الگ انسان کے لیے ہیں آپ کوئی بھی تعبیر ان میں سے اپنے اوپر اپنے آن فٹ نہ کریں بلکہ جو خواب کی تعبیر کے جاننے والے ماہرین ہیں ان سے ان خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے تیسرا خواب ہے حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہ کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت مالدار ہے اور اتنا مالدار ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اس کے اندر شکر گزاری کا مادہ نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی انعامات کا اللہ تعالی کی احسانات کا شکر گزار بندہ نہیں ہے اور یاد رکھیں ناشکرا ہونا ناشکری کرنا شکر گزار نہ ہونا یہ بڑی خطرناک اور خسارے اور ٹوٹے کی چیز ہے اس لئے یہ خواب ٹھیک نہیں ہے نمبر چار حج کا دن دیکھنا کسی نے خواب میں حج کا دن دیکھا کہ بھئی آج حج کا دن ہے اور حجاج اکرام ارکان حج ادا کر رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم پریشانیوں اور تکالیف بیماریوں سے نجات پائے گا یعنی یہ خواب اچھا ہے نمبر پانچ حج کے وقت سر مڑانا ارکان حج ادا کرنے کے بعد حجاج اکرام اپنے سر مڑاتے ہیں اور یہ ارکان حج میں سے ایک رکن ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ بھی سر مڑا رہا ہے جیسے حاجی سر مڑاتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ سے تعلق کے ساتھ اب اپنی اگلی زندگی گزارے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حج سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ